اسلام علیکم جناب یہاں پہ نا دعور کے دوبارہ سکول کھل چکے ہیں دعور کی ہے جناب آج پی ٹی ایم تو اس کے لیے یہ ریڈی ہوئے ہیں یہ کیونکہ کانسل میمبر ہیں سکول کے اس طرح سے جناب جی ریڈی ہو گیا جا رہے ہیں تھوڑا سا ہیپی تو ہو جو تم کو سب پڑھنے جا رہے ہو تو دعور کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اس طرح سے دعور جنابی اپنی ڈیوٹی دینے جا رہا ہے ہنجی اب خوش ہو آج آپ کی پہلی ڈیوٹی ہے تو چلے جناب دعور کو بھی چھوڑ کے آتے ہیں پھر آ کے حسب معمول اپنی گھر کی صفائیاں شفائیاں چیزیں کرتے ہیں کیونکہ مجھے بھی اس کو پہلے چھوڑ کے آنا ہے پھر اس کے بعد آ کے پھر مجھے ریڈی ہو کے اس کی پی ٹی ایم آٹینٹ کرنی ہے تو آج خاص سے میرے چکر لگنے ہیں تو چلے جناب جلدی سے دعور کو جناب ہم سکول چھوڑ کے آتے ہیں جنہاں میں دعور کی اپنے کی ریڈی کو لگیں گے لیکن میں سارے بڑھ سے اس ٹائم نہ نیت کے آلت میں سب سوڑے میں کچھ تو سو گئے ہیں کچھ سو رہے ہیں اور کم لوگوں کو آج میں نے شاور دیا ہے کچھ ساویہ بیٹھتے جناب ہوت سونے کی جا دیئے ہیں اور یہ نہا کے بلکل ایک چوزہ سا بن جاتا ہے اس ٹائم کی ریڈی سے دعور کی سیدھا یہ ٹوپ کھلا ہوتا ہے تو انڈ تک آپ کا پورا گھٹھٹا دا رہتا ہے اور اس ٹائم ٹھرڈی سے میرا تھرڈی لگتا ہے تو چلے جناب جلدی سے پھر اٹھ کے ریڈی ہوتے ہیں جب بھی میں نے پی ٹی ایم آٹینٹ کرنا ہوتا ہے میں صرف یہ ایک میری ہے بی بی کریم ٹھیک ہے کوئی فانڈیشن نہیں کوئی میک اپ نہیں ٹھیک ہے یہ بی بی کریم ہے اور یہ ایک نیچرل وے لپ سٹیک ہے ٹھیک ہے بھر یہ دو چیزیں اور آپ پی ٹی ایم کے لئے ریڈی ہیں گرمی بہت زیادہ ٹیمپریچر ہے تو اتنا زیادہ ہائی فائی ہے جو میک اپ پینا وہ میرے خیال سے کرنا بھی نہیں چاہیے تو چلے جناب میں جلدی سے ہو رہی ہوں ریڈی یہ ڈریس تو میں نے پہن لیا اب اس کے ساتھ سرد بٹا اور میں اپنا سٹولر لے دوں گی اچھے یہاں پہ بی بی کریم لگا کر اٹھیں تو ایک ٹپ شیئر کر دوں جب بھی آپ نے بی بی کریم اپلائے کر نہیں ہے تو جو آپ کا کوئی بھی اسفانج ہے اس طرح کا تو آپ اس کو جو نا تھوڑا سا ویٹ کا لیا کر لے ٹھیک ہے تھوڑا گیلا کر کے پھر آپ اپلائے کیا کریں تو آپ کا بی بی کریم بہت اچھے سکن میں ایبزورب ہو جاتی ہے جی جناب یہ رہا میرا دپٹا اور یہ رہا میرا سٹولر کیونکہ مجھے دپٹا اور اس طرح سٹولر لے کے جانا پسند ہے شوز جو ہیں وہ میں نیچے سے بند پہن کے جاؤں گی کیونکہ باہر دھوپ ہے مٹی سے پاؤں خراب ہوتے ہیں اور میری دوسرا جو ہے نا مجھے ایڈیوں میں نا پین شروع جاتی ہے زیادہ چلنے سے تو یہ ہوتا ہے کہ پھر میں بند شوز اپنے پین کے جاتی ہوں تو چلے جناب چلتے ہیں دعوے کے سکول میں اب ملکسہ ہے ملکسہ ہے کہ جانا مرکس چکرن ہے اور بھار بھار رکتے ہیں انکارہ طوچ سے کروڑا ، میرے ٹھیک کروڑا ہے کمی کہت ہی چلوڑی چلوڑا سکنات ہاں یہاں پہ میں آ چکی ہوں دوبارہ کچن میں سوری میرا تھوڑا سا گلا فراب ہے اگر آپ کا آواز تھوڑی سی ہوئی اس کے لئے معذرت ہے یہاں پہ میرے پاس چکن ہے تھوڑا سا پڑا ہوا دعور کی فرمائش تھی کہ چکن پلاو بنایا جائے اور پہلا میرا بھی خراب ہو سید ہے پہلا خراب ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ روٹی کھانے کو تو بھی دل نہیں کرتے اس لئے میں نے سوچا کہ چلو پلاو بنا دیا جائے جناب یہاں پہ جھٹ پڑ پلاو کر لیتے ہیں ریڈی ٹھیک ہے کیونکہ ابھی شام ہو رہی ہے ٹھیک ہے کولر میرا ادھر ہی لگا ہوا ہے اس سے تھنڈی تھنڈی ہوایاں آ رہی ہیں تو چلے جناب جلدی سے پلاو کر لیتے ہیں تیاری پٹنگ شٹنگ کر لیتے ہیں دل کی سے تیاری کر لیتے ہیں آج میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں کیونکہ گرمی میں مجھے پہلے صبح میں داور کو چھوڑنے گئی ہوں پھر جناب واپس آئی ہوں پھر دوبارہ پی ٹی ایم اس کی تھی آج اس کے لیے گئی ہوں پھر دوبارہ آئی ہوں اس کے بعد داور کو میری بیس فرینڈ ہے وہ میت کروا رہی ہے اس کے لیے شام کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے وہ جاتا ہے تو ابھی تو وہ گیا ہو گا ہے اس لیے میں نے سوچے کہ جدی جدی اس کی آنے تک کیا وہ میں بنا لیوں کیونکہ پھر اس کو اگر اس کے فادر آئے ہیں وہ ٹائم پہ پھر وہ لیاتے ہیں ورنہ پھر میری ہی ڈیوٹی ہے اس کو چھوڑنے بھی اور لانے کی بھی اس لیے بس انسان ہے نا تھاک جاتا ہے کس نے کام کر سکتا ہے اور جب آپ کی طبیعت خراب ہونا پھر تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے ہے چلے اینی ہو جلدی سے ہم کھا لیتے ہیں پلاو کی تیاری ہم دلی رہا فائنل ہمارے پلاو کی لک اور ابھی بس رات کی کھانے کا ٹائم ہے تو ابھی جناب ہم کھا لیتے ہیں کھانا اس کے بعد مجھے دعور کے ساتھ تھوڑا سا جو نا وہ کچھ نہ کچھ اس کی ایکٹیوٹیز میں بھی ساتھ شامل ہونا ہوتا ہے کیونکہ بچوں کے ساتھ کبھی کبھار آپ کو بچہ بننا بڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ کبھی کبھی لڈو کھیل لیتے ہوتی ہوں کبھی کبھار اس کی ایکٹیوٹیز میں تو چلے جناب میں جلدی سے کھانا لگا کے پھر آپ سے ملتے ہیں میں دعور کو یہ اس کے ٹیپ پہ نا وکیبلی ورڈز فور کلاس کے مطابق لگا کے دیئے تو یہ ساتھ ساتھ جو ہے اس کو لن کرے گا سکھے گا کیونکہ آپ بچوں کو بجائے یہ کہ ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے موبائل چیزیں دے نا تو اس طرح کی چیزیں دے تا کہ ان کی سٹڈی میں بھی ان کی ہیلپ ہو سکے اچھے سے تو یہ تھوڑا سا نا آپ کو خود ان چیزوں کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے بچے جو ہوتے ہیں نا کم از کم میرے خیال سے ایٹھ لیول تاکہ آپ کو ان کے ساتھ سر کھپائی کرنا پڑتی ہے ایٹھ لیول کے بعد جو ہے نا وہ بچے پھر اپنا پکڑ لیتے ہیں تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا اس طرح کی ایکٹیوٹیز وہ بھی ہونی چاہیے ہیں اس کے علاوہ اس کو ہوتی ہے پیپر میکنگ پیپر میکنگ میں یہ ہے کہ یہ ایرو پلین وغیرہ بناتا ہے کرتا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتی ہے اس کی ایکٹیوٹیز یہ پیپر ایروپلین ہے جو اس طرح یہ ایکٹیوٹیز کرتا ہے ادھر کونے میں لاکھئی میرا بیٹا بناو شہرے اب کرے یہ تو یہ بھی اچھی ایکٹیوٹیز ہیں اس طرح کی بھی جو نا وہ ایکٹیوٹیز بچوں کو کرانے چاہیے اگر اس کا دلچسپی ہے آرٹ وغیرہ میں کرافٹ میں تو اس طرح کی بھی ایکٹیوٹیز چیزیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے سٹڈی بھی اپنی جگہ پہ ہوتی ہے یہ چھٹ چھٹی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بھی بچے کا جو تھوڑا ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کو تھوڑا موقع دیتی ہے کہ وہ اپنا آپ تھوڑا سا شو کروائے تو میرے خیال سے اگر آپ تھوڑا سا خود کھپیں بچوں کے ساتھ تھوڑا سا ان کا ساتھ دیں تو پھر ہی وہ چیزیں ساری ہوتی ہیں باقی میری تو ساری مدد سے ریکویسٹ ہے اگر جو بھی مجھے دیکھ رہی ہیں کہ آپ نا کائنڈلی تھوڑا سا ٹائم نکال کے بچوں کو ٹائم ضرور دیں ٹھیک ہے بچہ چاہے ایک ہے دو ہے چار ہے ڈازن میٹر لیکن یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی توجہ ان کو دیں ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں ان کا کوپیز اٹلیس چیک کر لیں اگر آپ تھوڑا سا مطلب کی زیادہ پڑی لکھی نہیں ہے تو کم از کم آپ ان کی کوپیز تو دیکھ سکتی ہیں کوپیز میں کیا بچہ کر کیا ہے کیا اس کی ایکٹیوٹیز جا رہی ہیں تو یہ تھوڑا سا مدد کے لیے میسیج ہے ٹھیک ہے چینل جناب آج کا بلوگ میں یہیں پینڈ کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو لائک شیئر ضرور کریں چینل کو جس نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ملتی ہوں میں آپ کو نیکسٹ بلوگ میں اللہ حافظ